اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو آور چینل آر ای گرافکس آج ہماری اڈاب الیسٹریٹر کے اندر ٹائپ ٹول کی کلاس ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے اڈاب الیسٹریٹر اوپن کر لیا یہاں پر یہ ہمارے پاس ٹائپ ٹول ہے تو اس کی کلاس ہے اس کا یوز اور اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ ہم سیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ٹائپ ٹول ہے یہاں سے اس کو مسلیکٹ کروں اور اس کے اندر بھی ہمارے پاس ٹول ہے اس پہ اگر میں کلک کر کے رکھوں تو ہمیں یہ اندر والے ٹول شو ہوں گے تو اس کی ٹائپ ٹول پہلے ہمارے پاس ٹائپ ٹول آتا ہے اس کی شارٹ کمانڈ ٹی ہے اگر میں سلیکشن ٹول لے کے یہاں ہوں اور یہاں سے میں ٹی کا بٹن پریس کروں تو میرے پاس ٹائپ ٹول آ جائے گا اور یہاں سے میں اس کے ساتھ کلک کر کے یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتا ہوں اس طرح اور سلیکشن ٹول لے کر میں اس کو شفٹ اور آل کا بٹن دبا کر بڑھا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس کریکٹر ہے یعنی کہ یہ ٹائپ ٹول کی ساری سیٹنگ ہے اگر یہاں پر ہمیں شو نہیں ہو رہی تو ہم نے کیا کرنا ہے ونڈو کے بٹن میں جانا ہے اور یہ ہمارے پاس ٹائپ کا اپشن ہے ٹائپ کے اپشن میں آکے یہ ہمارے پاس کریکٹر ہے تو اس پر کلک کرنا ہے تو یہ ساری ہمارے پاس کریکٹر کا پینل آ جانا ہے یہ ساری ٹائپ ٹول کی جو ہے وہ سیٹنگ ہے تو یہ کیا آتی ہے اب اگر میں ٹائپ ٹول لوں ٹی پریس کیا میں نے ٹائپ ٹول لیا یہاں پر لکھتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا باریک ہے اگر میں زوم ٹول سے اس کو زوم کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے کس طرح ہے اگر اس کی میں یہاں سے پوائنٹس بڑھا دوں ٹھیک ہے جی اب میں یہاں سے ٹائپ ٹول لوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑھا ہے اور یہ کتنا چھوٹا ہے یہ اس کی سیٹنگ ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے سابس لکھتے ہیں تا کہ ہمیں کچھ نظر آئے تو پہلے یہ ٹائپ ٹول ہے ٹی میں نے پریس کیا تو اس کے یہاں پر کلک کر کے میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں اس طرح اگر میں لکھتا جاؤں گا یہاں پر کلک کروں لکھتا جاؤں گا تو یہ آگے لکھتا ہی جائے گا ٹھیک ہے جی اب میں سلٹ کر کے اس کو ڈریٹ کا بٹن بڑھ گلیٹ کرتا ہوں تو یہاں سے میں نے ٹائپ ٹول لیا اس طرح تو میں کلک کر کے آگے لکھوں تو یہ لکھتا جائے گا اگر میں یہاں سے ٹائپ ٹول لے کے اس طرح ڈریٹ کر کے ایک ڈریکٹینگل لگا لوں تو اب میں اس کے اندر لکھوں یہاں سے میں اس کو سائز اس کا چھوٹا کا دیتا ہوں اتنا اب میں اگر لکھتا جاؤں ادھر اس طرح تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے آپ آٹومیٹک یہ نیچے لائن شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم نے پیرا گراف لکھنا ہو تو ہم اس کو اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں سلیکشن ٹول سے اس طرح تو یہ آٹومیٹک ایڈجسٹ جو رائٹنگ ہے اس کو اپنے اندر ایڈجسٹ کرے گا اپنے سبائر نہیں نکالے گا ٹھیک ہے اس کو سلیکشن کر کے ڈیل کیا اگر تو ہم نے سمپل کوئی ہیڈنگ دینی ہے تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں جیسے میں میری چینل کی ہیڈنگ ہے اس طرح سلیکشن کر کے یہاں سے اس کو شفٹ اور آل کا بٹن باکہ بڑا کر لی اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں اگر ہم نے پیرا گراف لکھنا ہو تو ٹائپ ٹو لے کے ہم اس طرح پیرا گراف بنا کر اس کا سائز لگا کر تو ہم اس کے اندر اس طرح لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس پہ کلک کریں تو ہمارے پاس یہ ایریا ٹول ہے یہ کیا ہے یہ سارے ٹول ہیں ایریا ٹول سب سے پہلے ہوتا ہے تو یہ کیا ہے میں نے یہاں پر ریکٹینگل لیا یہ لگا لیا پھر ایک ایلپس لے لیتے ہیں اس کو میں آف کا دیتا ہوں یہ لے لیا اب یہاں سے پولیگون لے لیتے ہیں یہ یہاں پر لگا لیا اس کو یہاں پر رکھتے ہیں اس طرح اب یہ کیا ہے اس کو میں نے سلاک کر لیا یہاں سے میں ایریا ٹائپ ٹو لوں تو یہ اس پہ کلک کروں تو یہ جو اس کا ایریا ہوگا یہ اس کے اندر لکھے گا اگر میں یہ ایلپس پہ کلک کروں تو جو ایلپس کا ایریا ہوگا وہ اس کے اندر ٹائپ کرے گا اور یہ ہمارے پاس پولیگونل ٹول ہے تو اس پہ کلک کروں گا اس کو سلٹ کر لیا اب یہاں سے ٹائپ ایریا ٹول لے لیا یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ اس کے اندر لکھے گا اس طرح ہے جو اس کا برڈر لائن ہوتی ہے اس پہ اگر کلک کریں تو تب جا کے یہ اندر لکھنا سٹارٹ کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی ٹائپ اونا پاتھ ٹول ٹائپ اونا پاتھ ٹول کیا ہے پاتھ کیا ہوتا ہے راستہ اگر ہم کوئی یہاں سے لائن لگا لیں تو اس لائن کو یہاں سے تھوڑا بڑھا دیتے ہیں اب میں یہاں پر ٹائپ اونا پاتھ ٹول اس کے لئے یہ ایک پاتھ بن گیا ہے اور اس پہ کلک کریں گے جس طرح وہ لائن ہوگی جس طرح کی وہ پاتھ ہوگا اس طرح وہ اس پہ لکھ دے گا جیسے میں یہاں سے اگر پینٹ ٹول لے لوں اور ایک یہاں پر لگاوں پھر یہاں پر لگا لوں یہاں پر لگا لوں پھر یہاں پر لگا لوں اس طرح پھر یہاں پر لگا لوں اور اس کا میں اوپر والا کلر یہاں سے بند کر دوں اور آؤٹ لائن اس کی میں بڑھا لوں اب میں یہاں سے ٹائپ آن اپ آٹ ٹول لے کر اس پہ کلک کروں تو یہ اس طرح یہ ایک پاتھ ہے یہ اس پہ لکھ دے گا اس طرح جو اس کو اس طرح یہ ایک اس کے لئے پاتھ بن چکا ہے تو یہ اس پہ جس طرح کا وہ پاتھ ہوگا اسی طرح یہ لکھتا جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہاں سے اس کو ختم یہ جو لورم اپس ام ڈالر ہے یہ بس ڈمی ہے آپ یہاں پہ اپنی رائٹنگ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو لے کے اس کو اس طرح سلیکٹ کر کے کچھ بھی آپ اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ اپنے آپ جس طرح پاتھ ہوگا یہ اس طرح لکھتا جائے گا اس طرح ٹھیک ہے جی اب یہاں سے سلیکشن ٹول لے لیتے ہیں اس کو ڈال کر دیتے ہیں اس کے اندر ورٹیکل ٹائپ ہے تو یہ ورٹیکل ٹائپ کیا ہے یہ ٹول لے لیا یہاں پر کلک کریں تو یہ اس طرح لکھے گا نیچے کی طرح اس طرح لکھتا جائے گا ٹھیک ہے سیم کام اس کا وہی ہے لیکن یہ صرف اگر ہم یہاں سے پیراگراف لگا لیں تو اس طرح کالوم کی شکل میں یہ لکھے گا ٹھیک ہے جی اس کو سلیکٹ کر کے ڈلیٹ کا بٹن دبائی ڈلیٹ ہو گیا اب یہاں پر ورٹیکل ایریا ٹائپ ٹول ہے تو یہ ایریا ٹائپ ٹول تھا یہ ورٹیکل ایریا ٹائپ ٹول ہے یہ کیا ہے پھر وہی چیز ہے اگر یہاں سے میں سٹار لے لوں سٹار لگا لیا یا کوئی بھی آپ شیپ لے سکتے ہو یہ ضروری نہیں کہ سٹار ہی لیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم ورٹیکل ایریا ٹائپ ٹول لیں تو یہ اس پہ ورٹیکل لکھے گا اس طرح اس طرح ٹھیک ہے جی اس کا ڈلیٹ کر دیا پھر اس پہ کلک کیا تو یہ ورٹیکل ٹائپ اون اپار ٹول ہے یہ ٹائپ اون اپار ٹول تھا یہ ورٹیکل ٹائپ اون اپار ٹول ہے سیم اسی طرح ہے اور یہ بھی اس طرح ہی لکھے گا اگر ہم پاتھ بنا لیں پاتھ اس کے ایلپس لگا لیتے ہیں تو یہ اس کا پاتھ بن جائے گا یہاں پر آ کر ہم ورٹیکل ٹائپ اون اپار ٹول لے لیتے ہیں اس پہ کلک کریں گے تو یہ اس طرح لکھے گا اس طرح ٹھیک ہے جی اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں پر تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں اب یہاں سے ایک ایلپس لیتے ہیں یہاں پر لگائیں اور جہاں سے اگر ہم ٹائپ اون اپار ٹول لے کر اس پہ لکھیں تو یہ اس طرح لکھے گا اور ورٹیکل ٹائپ اون اپار ٹول اس طرح لکھے گا ٹھیک ہے جی اس کو سلیکٹ اپ کے ڈیل کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس ٹائپ ٹول ہے تو یہ کیا چیز ہے اگر میں یہاں پر ٹائپ ٹول لے لوں اور اس کو اس طرح رکھ لوں ٹھیک ہے اب یہ ٹائپ ٹول کیا ہے یہ صرف ایک لفظ کو پکڑتا ہے اس کو سلیکٹ کر لیں اب ای ہم نے سلیکٹ کر لیا تھا اس کو ہم اوپر بھی لے جا سکتے ہیں باہر بھی نکال سکتے ہیں یہاں سے اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں شفٹ اور آل کا بٹن دبا کر ٹھیک ہے جی یہاں سے ٹائپ ٹول لیا اور یہ میں نے لکھ لیا ر ایک گرافکس ٹھیک ہے اس کو ہم بڑا کر لیتے ہیں بڑا کرنے کے بعد یہاں سے میں نے ٹائپ ٹول لیا اور ایک کو میں نے سلیکٹ کر لیا اس کو ہم اے کو ہم یہاں سے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح ہو جائے گا اس کے آگے سارے لفظ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اب یہاں سے پھر یہ لے ہے کہ ہم اس اے کو پ کر سکتے ہیں اس کو بھی چ کو بھی پ کر سکتے ہیں اس کو اس طرح کر سکتے ہیں یہاں سے روٹیٹ اس طرح اس کا کلر نے ت چینج بھی کر سکتے ہیں یہ اور بھی پکڑ سکتے ہیں اور اس کو اس کا بھی کلر چینج کر سکتے ہیں اس طرح اور اس کو بھی ریٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ ٹائپ ٹول ہوتا ہے تو آئی اوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اب ہمارے اس کے کریکٹر کی سیٹنگ رہے گی ونڈو میں جانا ہے ٹائپ ٹول ہے ہمارے پاس یہ کریکٹر کا اپشن ہے تو یہ کیا ہے اب یہاں سے میں نے ایک ٹائپ ٹول لیا اور جو بھی ہم نے لکھنا ہو وہ لکھ سکتے ہیں ٹائپ ٹول سے ہم اس طرح پیراغراف لگا ہے یہ اس کا چھوٹا بڑا سائز کرنا ہو اس طرح ٹھیک ہے جی اس طرح سائز ان کا رائٹنگ کا چھوٹا بڑا کرنا ہو اور یہ یہ کیا کرتا ہے یہ جو ہماری روز ہوتی ہیں ان میں یہ فاصلہ بڑھاتا ہے اور فاصلہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بٹن ہے یہ کیا کرتا ہے یہ اس طرح جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں ان میں یہ فاصلہ بڑھاتا ہے اور کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم اس کا فانٹ چینج کر سکتے ہیں فانٹ کیا ہوتا ہے فانٹ ہمارے پاس ہے جو رائٹنگ ہوتی اس کا سٹائل جو ہوتا ہے اس کو فانٹ کہتے ہیں اگر ہم اس پہ کلک کریں تو یہ ہمارے پاس سارے فانٹ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سٹائل چینج ہوگا اگر میں ڈیل کروں اور یہاں پر میں لکھ دوں ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کا فانٹ بھی ہمیں چینج کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کا سائز بھی بڑھا سکتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ اس کے نیچے جو فانٹ ہم نے لگایا ہوتا ہے اس کے اندر جو اس کی ہوتی ہے سیٹنگ وہ ہوتی ہے اس کا سائز ہوتا ہے یا اس کی کیٹیگری جو ہوتی ہے وہ یہاں پہ شور ہوتی ہے جیسے میرے پاس ایک فانٹ ہے گوثم میں گوثم لگاتا ہوں یہاں پر گوثم لائٹ فانٹ ہے تو یہاں پر کلک کریں گے اوپر تو میرے پاس گوثم ہی لگا ہوا ہے تو یہ گوثم کی آگے جو کیٹیگری ہے بولڈ ہے اٹیلک ہے بولڈ اٹیلک ہے میڈیم ہے جہاں سے کوئی بھی ہم سٹائل لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آئی ہوپ آج کے لیے اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر لے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ